یہ رہا میرا ڈرائیونگ لائسنس کالگری البرٹا سے میں نے اس کو لیا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈرائیونگ لائسنس کیوں ضروری ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے کینیڈا میں بھی یا کسی اور بھی کنٹری کے لیے اور ٹیسک میں کون کونسی چیزیں ہم سے پوچھی جاتی ہیں جن کا خیال ہمیں رکھنا ضروری ہوتا ہے خاص طور پر روڈ ٹیسک کے حوالے سے اسلام علیکم میرا نام ہے محسن تارک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر ان لوگوں کے ساتھ کیجئے گا جو کینیڈا میں رہتے ہیں ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے یا کینیڈا آنا چاہتے ہیں ان کے انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے ڈرائیونگ لائسنس کس طرح کنورٹ کرتے ہیں پاکستانی سے کینیڈین کے اوپر اس میں چند سٹیجز ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو وہ والی سٹیج آپ کی آسانی سے کور ہو جائے گی کلاس سیون کا ڈرائیونگ لائسنس لینے کے بعد نیکس ٹیپ ہوتا ہے کلاس فائیو کا لائسنس لینا اگر آپ کا ایکسپیرینس جو پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں ہے وہ کاؤنٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو الیجیبل قرار دیتے ہیں کہ آپ روڈ ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں روڈ ٹیسٹ یہاں پہ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ایڈوانس روڈ ٹیسٹ ایک کو کہتے ہیں بیسک روڈ ٹیسٹ تو آپ دونوں کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں اگر آپ کا گزشتہ ایکسپیرینس کاؤنٹ کر دیتے ہیں روڈ ٹیسٹ پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈرائیونگ لیسنس ضروری کیوں ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں فار اگزامپل کینیڈا کو دیکھ لیا جائے تو کینیڈا ایک بہت بڑا کنٹری ہے اور یہاں پہ آپ نے جتنی بھی اپنی گھرہلو ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے گاڑی لینا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے یہاں پہ بسس پہ جائیں گے آپ کا ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا فیملی کو ٹائم نہیں دے سکیں گے گروسری کرنی ہوتی ہے نمبر سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ورک ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے شہر سے تھوڑا سا باہر ہو یا اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا تو آپ کو اچھی جاب ملنے کے چانسز ہوں گے کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا شہر سے باہر بھی ہے یا دور بھی ہے تو آپ ایزیلی جو ہیں اپنی گاڑی کے اوپر ڈرائیو کر کے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو بہت ساری اپریشونٹیز ہمارے لیے اور بن جاتی ہیں اگر ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا ہم لیگلی ڈرائیو کر سکیں گے اور گاڑی ہمارے پاس ہوگی اب چلتے ہیں اس سوال کے اوپر کے ڈرائیونگ لائسنس کے دوران ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کون کون سی چیزیں ہماری چیک کی جاتی ہیں ہم سے کیا کیا پوچھتے ہیں تو جیسے آپ کا کلاس 7 کا ڈرائیونگ لائسنس پاس ہوا اور آپ قرار ہوئے روڈ ٹیس کے لیے تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے بیسک روڈ ٹیس دیا کیونکہ البرٹہ میں نیا رول یہ ہے کہ مارچ 2023 کے بعد آپ کے جتنے بھی کلاس 5 جی دیل لائسنس ہیں وہ آٹومیٹیکلی فل کلاس 5 کے اوپر کنورٹ ہو جائیں گے تو جو بیسک روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا دفکلٹی لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے 30 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو ایڈوانس لیول کا جو فل کلاس 5 کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے کو ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا دفکلٹی لیول زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ کو ہائی وے کیو پر بھی لے جاتے ہیں لیکن جو کلاس 5 جی دیل کا ٹیسٹ ہوتا ہے 30 منٹ کا اس میں وہ آپ کی بیسک ڈرائیونگ سکلز کو دیکھتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں آپ نے گاڑی پار کرنی آپ کو آنی چاہیے اور آپ کو گاڑی ڈرائی اچھے طریقے سے کرنی آنی چاہیے آپ سگنلز کو اوبزرف کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر جو جب آپ کا جو بھی ایکزیمینر ہوگا وہ جیسے ہی آپ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہے گا آپ سے کہے گا کہ گاڑی کی پارکنگ لائٹس چیک کر آئے ہیں انڈیکیٹرز چیک کرنے ہیں اور فل لائٹس چیک کرے گا گاڑی کے وائپرز کو آپریٹ کروا کے چیک کرتا ہے پھر کہتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ کریں سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو روٹ کی اوپر لے جاتے ہیں جب روٹ کی اوپر لے جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہر چیز کو مونٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سٹیرنگ کی اوپر ہیں یا نہیں ہیں ایک ہاتھ وہ ہم نے کہیں نہیں رکھا ہوا دونوں ہاتھ ہم نے سٹیرنگ کی اوپر رکھنے ہیں پھر جو اگلی چیز وہ ہماری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سگنلز کو ابزارف کر رہے ہیں ہماری لین کے اندر گاڑی کس طرح ایڈجسٹ ہو رہی ہے یوزلی ہم اپنے کنٹری میں نہیں کرتے اور ایک بڑی کام کی چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہم اپنے کنٹریز میں یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بچا رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑی سے کہیں وہ ہم سے ہٹ نہ ہو جائے یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس لیے کہ اگر آپ سگنلز کو ابزارف کرتے ہوئے چلیں گے تو جو بندہ سامنے سے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے آ رہے ہیں اس نے سگنل کو دیکھنا ہے کہ آپ کون ہو کیا ہو کہاں سے آ رہے ہو اس کا سگنل اوپن ہے آپ غلط گسیں گے اس نے چلا جانا ہے گاڑی آپ کی ہٹ ہوگی تو آپ کی اوپر جو ہے ڈیمیج آئے گا آپ کی انشورنس جو ہے بڑھ جائے گی تو جب آپ کو روٹ پہ لے کے جار ہوتا ہے تو آپ سے چند چیزیں کرواتا ہے جن میں سے ایک جو ہے وہ اپہل پارکنگ کراتا ہے کہ گاڑی اگر آپ کی اپتہ ہل کھڑی ہے تو آپ نے گاڑی کو کس طرح پارک کرنا ہے ڈاؤن ہل پارکنگ کراتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی اترائی میں پارک کرنی ہے تو آپ نے پارک کس طرح کرنی ہے یا پیرلل پارکنگ آپ سے کرواتے ہیں کہ گاڑی آپ جو ہیں یوزی جو یورپین کنٹریز یا کینیڈا کے اندر ہیں تو اس میں اپنی سٹریٹس میں گاڑییں جب پارک کرتے ہوتے ہیں تو پیرلل پارکنگ کروائی جاتی ہے پیرلل گاڑییں پارک ہوئی ہوتی ہیں تو آپ سے وہ کہے گا کہ گاڑی کو پیرلل پارک کر کے دکھائیں اور پیرلل پارک کرنے میں آپ کا پاس ایک دفعہ ریورس لگانے کا چانس ہوتا ہے اور ایک ہی دفعہ فارورڈ لگانے کا چانس ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے رائٹ ٹرنز لیفٹ ٹرنز کو دیکھتے ہیں کہ آپ انڈیکیٹرز کے اوپر رائٹ کس طرح جا سکتے ہیں لیفٹ کس طرح جا سکتے ہیں کینیڈا کے اندر لیفٹ کے اوپر جانا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کمپیرٹو ادر کنٹریز جو ہے کسی جگہ کے اوپر انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ انڈیکیٹرز دی ہوتے ہیں آپ کے لیفٹ کے اوپر جانے کے لیے اور کہیں پہ نہیں ہوتے تو آپ نے یہاں پہ بڑا اپنے آپ کو کانشیس رکھنا ہوتا ہے کہ ہم لیفٹ کس طرح لے سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے تو صرف کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس تھوڑا سا تھا تو پاکستان میں میں چلاتا رہا ہوں گاڑی تو میں نے صرف 3 آورز کی کلاس لی تھی انسٹرکٹر سے اس کے بعد جو ہے میں ٹیسٹ کے لیے پیور ہو گیا تھا لیکن اگر آپ جو ہے پاکستان میں کم ایکسپیرینس ہے آپ کا تو آپ کو یہاں پہ کلاسز لینی چاہیے اگر آپ کلاسز لیں گے تو آپ کے روڈ کے اوپر گرپ بڑھے گی آپ کو رولز کی نوہ ہو جائے گی جس کی ویسے آپ ٹیسٹ جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے پاس کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اہم بات جو ہے جو آپ کا اگزیمینر ہوتا ہے جب تک آپ کو کسی چیز کی ڈیریکشن نہیں دیتا آپ نے نہیں کرنا وہ آپ کو کہے گا دائیں مرنا ہے تو مرنا ہے نہیں کچھ کہہ رہا تو آپ نے گاڑی سیدھے چلاتے رہنا ہے اکثر لوگ جو ہیں ان پوائنٹس کی اوپر غلطیاں کرتے ہیں اور ان کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کریکٹ انفرمیشن دی جائے کہ ٹیسٹ میں ہم سے پوچھا کیا جا سکتا ہے اور جو ہے ہم کس طرح ایزیلی اپنا ٹیسٹ جو ہیں وہ پاس کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آئے گی اس کو لازمی شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ جو کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس بھی لینا چاہ رہے ہیں بل تینگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم